اس ویڈیو کو دیئے گے دس منٹ آپ کی زندگی میں خوشیوں اور کامیابیوں کی بہار لاسکتے ہیں اور مایوسیوں اور پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں یقین کے ساتھ عظمائی شرط ہے اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئے ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کا اس کا نوٹفکیشن وصول ہو آپ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ یہ ویڈیو آل ان ون ہے اس میں تمام کلمات اور اذکار قرآن اور احادیث سے لیے گئے ہیں یہ آیات اور احادیث کا ایسا مجموعہ ہے اگر آپ کو صبح و شام ان کو معاملات زندگی میں شامل کر لیں انشاء اللہ تعالیٰ کرز مرض بیماری پریشانی ہر طرح کی بے سکونی سے آپ کو نجات مل جائے گی اور الحمدللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی اور آپ کی زندگی بہترین اسائشوں کا گیوارہ بن جائے گی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو روز سننے کا معمول بنا لیں خیر و برکت کا بہترین ذریعہ محتاجی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے اور جان و مال کے حفاظت کے لیے آیت القرصی کا سننا اور پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا علاج امراض سے شفا کے لیے اور گرم حیر و برکت کے لیے اور دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت سننا اور پڑھنا انتہائی کارگر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین اناعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد احادیث کی روشنی میں اس کلمے کا سننا اور پڑھنا تمام بیماریوں کی شفاہ کے لیے انتہائی مفید ہے اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیئل اسقام اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیئل اسقام اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیئل اسقام اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأت نقمتک وجميع سخطک تمام وبائی امراض کے اثر سے محفوظ و معمول رہنے کے لئے تین بار اس کلمے کو سننا اور پڑھنا انتخائی مفید ہے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت غم فکر ڈپریشن اور ذہنی پریشانیوں سے بچنے کے لئے اس کلمے کو تین بار ضرور پڑھیں اور سنیں اللہم انی اعوذ بکا من الہم والخزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبت الرجال اللہم انی اعوذ بکا من الہم والخزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبت الرجال اللہم انی اعوذ بکا من الہم والخزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبت الرجال نظرِ بَد سے بچنے خاصدین کے خسد اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ کلمات پڑھیں اور سنیں اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق ایسی مسئبت جو باعث عبرت ہو اس سے اپنی ذات کو بچانے کے لیے جب بھی کسی کو مسئبت میں مفتلا دیکھیں تو یہ کلمات سنیں یا پڑھیں اگر آپ دنیا میں کامرانی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ کلمات آپ کے ورد زبان ہونے چاہیے اللہم انی اسألک العافیت والمعافیت في الدنیا والآخرة اللہم انی اسألک العافیت والمعافیت في الدنیا والآخرة دنیا و آخرت کی خوشخالی کے لیے اس آیت کو ہمیشہ ورد زبان کیا جائے تمام روحانی اور پوشیدہ امراض سے شفا کے لیے دل پہ ہاتھ رکھیں اس کو ورد زبان کریں یا ایہا الناس قد جاءتکم موعزت من ربکم شفاء لما في الصدور و هدن و رحمتا للمؤمنین یا ایہا الناس قد جاءتکم موعزت من ربکم شفاء لما في الصدور و هدن و رحمتا للمؤمنین نظر باد اور خاص دن حسد اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس دعا کو ہمیشہ پڑھا جائیں جب بیماری لا علاج ہو جائے تو یہ کلمہ ہر بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے بیماری سے شفاء کے لیے تمام وسیلے جب دم توڑ جائیں تو یہ دعا اپنے ورد زباہ کریں کیونکہ حضرت عیوب علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی ایسی دعا جو آپ کو جان و مال کی حفاظت کی زمانت دیتی ہے خدا نہ خواستہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد اگر کسی کو موت بھی لاحق ہو جائے تو اس کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الخسنى يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم سورہ بقرہ کی یہ آیات رزق میں عذافے جان و مال کی حفاظت اور گھر میں امن و امان کی زمانت دیتی ہیں تو یہ آیات انتہائی مفید ہیں آپ کی پریشانی کے عالم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا بصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یہ کلمہ انسان کو دوزق کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اگر آپ کاروبار کے حوالے سے خوفزدہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائی اور بتائیوی یہ دعا تین بار پڑے انشاءاللہ ہر نقصان سے آپ کے حفاظت اور ناگہانی جتنی بھی افعاد ہیں ان سے آپ کو تحفظ مل جائے بسم اللہ الذی لا يضر ما اسمیشی فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا يضر ما اسمیشی فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم سانسو میں پنجتن پاک کی محبت کی خوشبو پیدا کرنے کے لیے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلانے کے لیے ان کلمات کو ورد زبان رکھیں رضیت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضیت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضیت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید